اور وہ صرف آئی تھی یہاں پہ آپ سب کو کچھ بات بتانے آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ وہ کیوں آئی تھی اور کیا بات بتانے آئی تھی اور بالکل سیلف موٹیویٹڈ تھی وہ جو ان کا میسے ہی تھا کہ یہ جان کے لیے خطرہ ہے یہ پیغام وہ دے رہی تھی حالانکہ جو ان کا نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا تھا اور انہوں نے بڑے دردے دل سے بتایا کہ ان کے شہر میں لوگ ویسے ہی زندگی گزار رہے ہیں میرے خامد کے گزر جانے کے باوجود آپ دیکھئے ان کے ذہن میں سوچ تھی کہ ان کے خامد گزر جائیں گے تو ان کے شہر میں لوگ زندگی نہیں گزاریں گے کبھی کبھی ہم سب کو بھی یہ خیال آتا ہوگا کہ جب ہم گزر جائیں گے تو پتہ نہیں کتنی کیامت آئے گی پتہ نہیں کتنی حلچل مچے گی لیکن انفیکٹ کوئی کیامت نہیں آئے گی کوئی حلچل نہیں مچے گی کچھ نہ کچھ جو قریب کے لوگ ہیں ان کو چاند دن فرق پڑے گا ڈاکٹر سٹیون کبھی نے ایک بہت اچھی ایکسرسائز اس دنیا کو دی اور وہ ایکسرسائز انہوں نے یہ دی بڑے لوگوں کو یہ خوف ہوتا ہے اپنی موت کے بارے میں ان کو بڑا دباؤ کا سامنا ہوتا ہے کہ ایک دن انہیں اس دنیا سے جانا ہے اور کئی لوگ ڈرتے رہتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کب لمحہ آ جائے گا تو ڈاکٹر سٹیون کبھی جن کی کتاب ہے سیون ہیبٹس آف آئیلی افیکٹی پیپل تو انہوں نے ایکسرسائز ڈیزائن کی کہ جو سب سے پہلے انہوں نے خود اس سے فائدہ اٹھایا اور وہ ایکسرسائز یہ تھی کہ انہوں نے سوچا کہ وہ فوت ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور تصور کیا کہ وہ مر گئے ہیں اور پھر انہوں نے تصور کیا کہ میں سچ مچ واقعی مر گیا ہوں اور پھر انہوں نے تصور کرنا شروع کیا کہ اگر میں واقعی سچ مچ مر گیا ہوں تو میرے ادگد کیا محول ہے اور لوگ کس طرح ذکر کر رہے ہیں میرے مرنے کا کون کس کو اتعا دے رہا ہے اور آگے سے رد عمل کیا ہو رہا ہے اور کون پروگرام بنا رہا ہے میرے فیونرل میں آنے کا اور کون کیسے رسیب کر رہا ہے اس نیوز کو گھر کے فراد کیسے اور پھر وہ تصور کرتے کرتے انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ جو عزیزو کارب ہیں جو چاہنے والے ہیں جو جاننے والے ہیں وہ آگے ہیں اور وہ آ کے ایک دوسرے سے افسوس کا اظہار کر رہے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے سوچا کہ وہ اب ایک مکھی بن گئے ہیں اور وہ مکھی کی شکل میں وہاں گھوم رہے ہیں اور جو دو لوگ بھی باتیں کر رہے ہیں تو بیچ میں جا کے ادھر کندے پہ مکھی بیٹھ جاتی ہے اور سنتی ہے کہ وہ دو لوگ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں تو اس میں انہوں نے بہت تفصیلی ایکسرسائز اس طرح کی بنائی کہ جو ہم نے کبھی واضح طور پر سوچا نہیں ہوتا جب ہم سوچ لیتے ہیں تو اس چیز کا خوف بھی دور ہو جاتا ہے یعنی موت کا خوف دور کرنے کے لیے یہ ایکسرسائز انہوں نے ڈیزائن کی کہ اگر آپ تصور کر لیں کہ آپ مار جائیں گے تو ہوگا کیا تو آپ کو پتا چلے گا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا جو آپ ہمیں پریشان ہو رہے ہیں کہ اگر میں مار جاؤں گا تو دنیا اگر نظام رک جائے گا یا کچھ اور ہو جائے گا اچھا ہم سب کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے یہ سوچنا کہ ایک دن ہم نے دنیا سے چلے جانے آپ میں سے کبھی کسی کو اس بارے میں تشویش یا مشکلات کا سامنا ہوا کہ کئی لوگ بتاتے ہیں کہ وہ رات کو سوتے اس لیے نہیں کہ ان کو ڈر لگتا ہے کہ اگر میں سو گیا تو اس دوران کہیں میں مرنا جاؤں پر مرنا اگر ہے ایک دن تو اس کے لیے رضا مندی پیدا کرنا پہلے ضرورت ہے نا اگر ہم نے مرنا ہے تو اس کے لیے رضا مندی بنانا اپنے دماغ کے اندر وہ کافی ضروری ہو سکتا ہے اور ایک دفعہ رضا مندی بنا لیں تو بہت ساری انگزائٹی باقی نہیں رہ گی اگر ایک دفعہ ایسا کر لیں زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں کچھ لوگ تو بہت اس خوف میں مبتلا رہتے ہیں کہ مریں گے تو کیا ہوگا اور کچھ لوگ اس بارے میں بلکل نہیں سوچتے وہ صرف دنیا کا سوچتے ہیں جبکہ ایکشلی دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد مرنا تو ہے تو کوئی بیلنس ہونا چاہیے نا دونوں کے بارے میں برابر برابر سوچ لیں کہ ہم دنیا کے بارے میں سوچ لیں کہ وہ اچھی ہوگی تو پھر آخرت بھی اچھی ہوگی کیونکہ دنیا میں جیسا رہن سہن ہمارا ہوگا اگر وہ اچھا ہوگا تو آگے بھی اچھا ہوگا اور اگر دنیا میں رہن سہن اچھا نہیں ہوگا تو پھر آگے کا بھی وہی کنٹینوٹی ہوگی خرابی چلے گی نا آگے اور ہم جب دعا مانگتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ خود بھی تو دعا مانگنا ایسے ہی سکھاتا ہے کہ دنیا کی بات پہلے کہ میری دنیا اچھی ہو یا اللہ اور آخرت اچھی ہو اور اس طریقے سے دعا مانگنا سکھائے جاتا ہے لیکن زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آخرت کا فکر کرنے لگتے ہیں وہ دنیا کا فکر بھی کچھ چھوڑ دیتے ہیں اور جو دنیا کا فکر کرنے لگتے ہیں وہ کہتے ہیں بابر بائشکوش کے عالم دوبارہ نیست کہ ایش کرو اور سارے وہ کام کرو جو کہ ممنوع ہیں تو پھر وہ اس طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن یہ جو بات ہم کر رہے تھے کہ یہ جو دنیا کا خوف ہے یا کوئی چیز ہے تو یہ ہر بندے کی زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ ایک ہرڈل سی بن جاتی ہے کہ اتنا ڈر لگنے لگتا ہے کہ کوئی ایسا خیال نہیں آتا کہ ہمیں جنت ملے گی زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں جیسے ابھی سالک نے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں مر گیا تو سیدھا دوزخ میں جاؤں گا یہی بات کہی نا ہم نے تو یہ زیادہ تر لوگوں کا یہی خیال ہے کیونکہ میرا بھی یہی خیال تھا بارہ تیرہ سال کی عمر میں اور ہمارے مسجد محلے کی مسجد تھی تو جہاں جمعہ کی نماز ہوتی تھی تو مولوی صاحب کا جو سرمن ہوتا تھا وہ یہی اس کا لبے لباب ہوتا تھا کہ مسلمانوں تو اسی جو کچھ مرضی کر لو تو انوچ ہتر پہنے ہی پہنے لیں یہ یعنی بچپن میں یعنی آٹھویں جماعت میں یا ساتھویں جماعت میں پڑھنے والا ایک بچہ جو جمعہ کی نماز پڑھنے جاتا ہے یا مولویوں سے ملتا جلتا ہے تو وہ اسے بتاتے ہیں کہ میرٹ پہ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا کوئی گریس مارکس مل جائیں کوئی اور طریقے سے تم پہ مہربانی ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے لیکن اگر میرٹ پہ تم سوچو تو تمہیں جوتے بڑے پڑھنے ہیں اور یہ بچپن میں جو خیال ذہن میں بیٹھا ہوتا ہے یہ پیرالائز کر دیتا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی امتحان کے بارے میں آپ کو یہ بتایا جائے کہ تسی جنہ مرضی پڑھ لو تسی پاس کوئی نہیں ہو سکتے پیپر اتنا مشکل آئے گا کہ کوئی پاس نہیں ہو سکتے وہ تو دنیا بھر میں لوگ مساجد میں بھی جاتے ہیں جو مسلمان نہیں ہوتے اور جو مسلمان ہوتے ہیں وہ مندروں میں بھی جاتے ہیں گردواروں میں بھی جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں کیونکہ یہ سمبولک پلیسز ہیں اصل میں ان کے پس منظر میں جو آئیڈیا ہوتا ہے وہ تو سیم ہی ہوتا ہے اور جس طرح بھی لوگ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں جس علاقے میں لوگ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اس کے حساب سے زیادہ تر مذہب لوگوں کا ہوتا ہے کہ جہاں کوئی پیدا ہو گیا اس علاقے یا محلے وقوع یا کلچر یا خاندان کے برابری ہوتا ہے ایسا بہت ہی ریر ہوگا کہ کوئی بندہ پیدا کسی کلچر میں ہوا ہو خاندان میں ہوا اور مذہب اس نے کوئی اور اختیار کیا یہ پروگرامنگ ہے جو ہم سب کی ہوتی ہے جو ہمیں ایک مذہب کے سانچے میں ڈال دیتی ہے لیکن جو ہم موت کی بات کر رہے تھے تو جیسے میں نے بتایا کہ میرا بھی خیال تھا کہ مرنے کے بعد جو ہے بہت مار پڑے گی اور اس وجہ سے پھر خیال آتا ہے کہ مرنا نہیں چاہیے کیونکہ پتہ ہوتا ہے جیسے آپ نے کہا آپ کے پاس آپ کے پاس آپ کے پاس کیونکہ آپ کا خیال ہے کہ اگر میں مر جاؤں گا تو دوزگ میں جاؤں گا اور پھر آپ کے پاس تو کوئی آپشن نہیں رہی کہ آپ مرنے کے بارے میں سوچیں تو مرنے کے بارے میں سوچنا آپ کے لئے بڑا انگزائیٹی پرووکنگ ہے کہ جب بھی کوئی پاسیبلیٹی آرائز ہوتی ہے مرنے کی تو ہمیں بڑی انگزائیٹی ہوتی ہے مثال کے طور پر جب ہوای سفر کرتے ہیں تو ہمیں خیال ہوتا ہے کہ آج میں بہ گیا تو جاز دکھے گا ضرور اور پھر مرنے سے آپ وائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر کبھی اس چیز سے ڈرتے ہیں کبھی اس چیز سے ڈرتے ہیں کبھی اس چیز سے ڈرتے ہیں آپ جگہ جگہ یہ خوف جو مرنے کا خوف ہے یہ بنیادی خوف ہے اور یہ جڑے اختیار کر لیتا ہے ادھر ادھر نئی سے نئی جڑے اختیار کر لیتا ہے اصل میں ہم سب کو بچپن سے ہی مرنے کا خوف ہوتا ہے جو کہ ہم سیکھتے ہیں یویولی اپنے کلچر سے اپنے مذہب سے یا جس محول سے بھی ہمارا تعلق ہو اور یہ جو خوف ہے جو بہت ارلی آن بلکل نہ سمجھی میں اور مصومیت کی زندگی میں ہماری اندر سرائیت کر جاتا ہے تو یہ ہمیں ڈرنا تو تھورلی سکھا دیتا ہے اور ہم ہر چیز پھر کرتے ہیں ڈر کی وجہ سے ہم محبت کی وجہ سے اپریٹ نہیں کرتے ہیں ہم فیر سے اپریٹ کرتے ہیں ہم اپنی اولاد کے حوالے سے جو بھی قدم اٹھاتے ہیں فیر سے اپریٹ کرتے ہوئے اٹھاتے ہیں محبت سے اپریٹ کرتے ہوئے ہم جب اولاد کو بھی کہتے ہیں کہ تُو چھڑے نشے تُو ٹھیک ہو جا نیتے تُو رول جائیں گا یہ ایک فیر ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ تم نشہ چھوڑ کے نیچرلی اچھا محسوس کرنا سیکھ لو تمہاری زندگی بن جائے گی ہم اسے کوئی ایک پوزیٹیو میسج نہیں دے رہے ہوتے کیونکہ ہمارے ذہن میں بھی کوئی پوزیٹیو میسج نہیں ہوتا ہم اس کو ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہم اس کو بچانا چاہتے ہیں اس ذلت اور خرابی سے جس میں نشے کی بیماری کی وجہ سے لوگ جا گرتے ہیں تو یہ فیر سے اپریٹ کرنا ہے لیکن اس خوف سے جب ہم نجات پا لیتے ہیں موت کے خوف سے جو کہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ موت آنی ہے تو ہم ایک طرح سے لبریٹ ہو جاتے ہیں ازاد ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم فیر سے اپریٹ کرنے کی بجائے لف سے اپریٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اچھا یہ کریں گے تو پھر یہ پھول کھلیں گے یہ بہت خوبصورتی پیدا ہوگی ایکچلی تمام مذاہب کا تعلق جو ہے وہ سینکڑوں سال پہلے سے ہے کچھ مذاہب کا تعلق ہزاروں سال سے بھی ہے اور سائنس نے ابھی ریسنٹلی یہ تحقیق کی ہے کہ اچھے کام کرنے سے آپ کو دنیا میں ہی مزا آئے گا آپ کو دنیا میں ہی جنت مل جائے گی یہ بات یونیورسٹیوں کی تحقیقات میں ثابت ہوئی اور لمبی لمبی جو سٹڈیز ہیں یعنی سو سالہ سٹڈی جو کہ ہارورڈ میں ہوئی یا ایک سو دس سالہ سٹڈی جو سٹینفرڈ میں ہوئی وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے زمیر کے مطابق اچھے کام کریں گے تو آپ کو دنیا میں ہی فوری طور پر اس کا نتیجہ سامنے آ جائے گا اور اگر آپ اچھے کام نہیں کریں گے تو اس کا بھی نتیجہ اچھی وقت جلد سے جلد سامنے آ جائے گا جبکہ مذہب کا بنیادی تصور یہ ہے کہ ہم اچھے کام کریں گے تو جب ہم مریں گے تو پھر کسی وقت فیوچر میں ہمیں جنت ملے گی جہاں ہورے ہوں گی ملانا تارک جمیل صاحب نے ہوروں پہ بہت بہت تفصیل سے روشنی ڈالی ہے حالانکہ ہوروں پہ روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوروں سے تو خود روشنی نکل رہی ہوتی ہے تو یہ جو یہ جو تصور ہے جس میں خوف کا تصور ہے موت کے ساتھ مبسطہ یہ مرنے سے پہلے مختلف چیزوں کے سانچے میں ڈال جاتا ہے اس چیز سے حتیٰ کہ کوئی بھی تبدیلی ہماری زندگی میں آنا چاہ رہی ہوتی ہے تو ہمیں اس سے بھی ڈر لگتا ہے ہمیں نشہ چھوڑتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ اگر نشہ چھوڑیں گے تو پھر ہم کریں گے کیا جیسے ابھی سالگ نے کہا کہ اگر میں سویرے آٹھ بجے اٹھ جاؤں بارہ بجے اٹھنے کی بجائے تو پھر میں کیا کروں گا یہ ایک فیئر ہے بھئی آپ جاک کے تو دیکھو جب آپ صبح جاگو گے تو آپ ایک دو دن بور ہوگے اور اس کے بعد you'll figure out کے کیا کر رہے پہلے تجربہ تو کر کے دیکھو نا آپ جاگو تو صحیح آپ کھڑکی کھول کے باہر دیکھو تو صحیح اور آپ سنو تو صحیح کہ صبح چھ بجے سات بجے کون سی آوازیں آپ کے لیکن سب سے پہلے یہ جو خوف ہے نا کسی نہ کسی طرح موت کا اس سے نجات پانے کی ضرورت ہے جس کے لیے ایک طریقہ ڈاکٹر سٹیون کوئی نے بتایا کہ آپ تصور کر کے دیکھ لیں کہ آپ مر گئے ہیں اور پھر اپنے مرنے کے بعد کے جو مناظر ہیں ان کو اپنے ذہن کے پردے پہ دیکھ لیں کہ کون لوگ ہیں جو کیا ریمارکس دے رہے ہیں اور زندگی آپ کے اردگرد کیسے چل رہی ہے اور جب آپ یہ سب کر لیں گے تو پھر آپ اتنا فکر نہیں کریں گے جو کہ اکثر ہمارے پیرنٹس کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے بعد ہماری اولاد کا کیا بنے گا یہ پیرنٹس کا کلوقتی فکر ہے کہ ہماری اولاد کا کیا بنے گا اولاد کی اولاد کا کیا بنے گا اور وہ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہوتے ہیں کہ اولاد کے لیے کچھ ایسا کر جائیں کہ ہماری اولاد کو ہمارے بعد کوئی مشکلات نہ ہوں یہ پرڈن اصل میں جو کہ وہ اپنے سر پہ لے رہے ہوتے ہیں اور یہ اللہ کی ذمہ داری ہے جو وہ اپنے سر پہ لے رہے ہوتے ہیں اور جب ہم اللہ کی ذمہ داریاں اپنے سر پہ لیں تو دیو بی ٹو مچ پر اس کیا آپ اس تجربے کو کرنا چاہیں گے کہ کسی وقت بیٹھ کے آپ سوچیں کہ تجرباتی طور پر صحیح آپ فوت ہو گئے دنیا سے چلے گئے ہیں اور دنیا سے آپ چلے گئے ہیں لیکن آپ ایک افزرور کی طرح دو آنکھیں لے کے محول کا جائزہ لے رہے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور آپ کہ مرنے کے بارے میں کیسے اطلاعیں دی جا رہی ہیں اور کیا انتظامات ہو رہے ہیں اور دفنانے کا منظر اور بعد میں کلوں کا منظر پھر آلو گوشت تو آپ کو پتہ ہی ہے لیکن میں جو بتا رہا ہوں کہ اگر ہم اپنی اس ایکسرسائز سے گزر جائیں کہ ہم سوچیں کہ ہم اس بنیان سے چلے گئے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ کیا کیا پوسیبلی ایکٹیوٹیز ہیں جو کہ ہمارے مرنے کے اوپر ہو رہی ہیں اور اس دن اور اگلے دن اور چالیس میں پر اور برسی کے اوپر اور اس کے بعد کہانی ختم تو ہمیں بہت ساری باتوں کا پہلے پتا چل جائے گا جو کہ ہمیں کبھی پتا نہیں چلنا تھا اور ہم جن لوگوں کا فکر کرتے رہتے ہیں تو ہم ان کا فکر بھی نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم فضول میں ان کا فکر کر رہے ہیں وہ اپنا فکر خود کر سکتے ہیں یا ان کا فکر کرنے والا باقی رہے گا کیونکہ اللہ کے پاس تو ہمیشہ کی زندگی ہے تو جب ہم دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو جن چیزوں کا ہم آج فکر کر رہے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد کیا بنے گا بہت ساری حقیقتوں کا پتہ چل جائے گا ابھی دو چار دن پہلے میرے پاس مجھے ملنے آئے ہمارے ایک پیشنٹ ہے گزنور گزنفر نام ہے ان کا تو وہ مجھے ملنے آئے تو آکے مجھ سے بات کر رہے تھے کہتے ہیں ڈریکٹی ڈاک صاحب آپ اتنے مصروف رہتے ہیں تو آخر آپ نے اس دنیا سے چلے جانا ہے میں نے کہا ہاں وہ تو چلے جانا ہے کہتے ہیں تردے جان تو بعد ویلنگ ویز دا کی بنے گا کہتے ہیں ویلنگ ویز پھر اینجتے نہیں چال سکے گا جس طرح کہ ہن چل تو میں نے کہا کہہ سکتے ہیں مجھے پتا نہیں کیا ہوگا لیکن دنیا میں کوئی بھی چیز جو آتی ہے تو بعد میں اس سے بہتر سے بہتر چیزیں آتی رہتی ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آنے والی چیزیں جانے والی چیزوں سے بہتر نہ ہو تو یہ تسلیق کافی ہونی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ تو بندوبست دنیا میں ہر چیز کا رہتا ہے تو یہ جو ڈاکٹر سٹیون کبھی کی ایکسرسائز ہے جب میں نے کی تو میرے ذہن سے یہ خوف بالکل نکل گیا اور میرے ذہن میں دونوں چیزیں بیلنس ہو گئی کہ دنیا میں رہتے ہوئے اور دنیا سے جانے کے بعد یہ ایک ٹرانزیشن ہے جو کہ منڈیٹری ہے جس میں میری کوئی پوچھ شامل نہیں ہے میری کوئی مرضی شامل نہیں ہے اور یہ خوف جو ہے اس سوچ کے ساتھ ختم ہوا اور میں نے ایک نئی سوچ کو اپنا لیا اور وہ نئی سوچ یہ تھی کہ اگر فرض کریں میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوں جس کی تین کھڑکیاں ہیں اور تو کھڑکی میں سے جھانکتا ہے اور وہاں سے میں اسے دیکھتا ہوں اور میں اشارہ کرتا ہوں کہ آجاؤ تو دروازہ کھول گے تو وہ اندر آ جاتے ہیں اور بات کرنا شروع کر دیتے ہیں تو میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کسی دن میں دفتر میں بیٹھا ہوں اور ایک کھڑکی میں سے جو فرشتہ ہے موت کا فرشتہ وہ جھانکے اس طرح تو میں اسے اشارہ کروں کہ آجاؤ اندر تو وہ اندر آ کے تو بیٹھ جائے اور کہے کہ جی بس میں آگیا ہوں آپ کی جان نکالنے کے لیے تو میں اسے کیا کہوں گا possible جی میں کہوں گا ٹھیک ہے جو کرنا ہے تو سی کرنا ہے میں کہتے کچھ نہیں کر اچھا تو میں اسے کہوں گا کہ ٹھیک ہے تم جان نکالنا چاہتے ہو تو نکال لو تو اب تمہارے ساتھ کوئی زور زبردستی تو ہو نہیں سکتی اور کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی کہ جو میں کہوں تو تم رک جاؤ گے تو میں کہوں گا اچھا ٹھیک ہے راضی ہیں لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں بیٹھا ہوں اور کھڑکی میں سے وہ جھانکے اور وہ موت کا فرشتہ ہو اور میں اسے کہوں کہ اندر آ جاؤ اور وہ اندر آ کے تو سامنے بیٹھ جائے اور اور مجھے کہے کہ میں گبرانے کی کوئی بات نہیں میں ویسے ہی آیا ہوں میں گزر رہا تھا جیل روڈ سے تو میں نے کہا کہ چلو ڈاکٹر صاحب کو ملتے چلتے ہیں تو پھر کبھی آنے ہی ہے تو چلو ذرا تھوڑا بہت انٹرڈکشن ہی ہو جائے گا مطبع کوئی بھی پرسیبلیٹی نکل سکتی ہے تو زور زبردستی سے تو نہیں نکلے گی تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا اگر آپ ملنے آئے ہیں تو اچھا آتے رہیے گا آپ یہ بھی تو کہنا مشکل ہے نا اس کو کہا آپ بندہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آتے رہیے گا آنا جانا یا پھر بھی آئیے گا آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے آپ یہی کہیں گے نا کہ اچھا آپ آئے ہیں بڑی مربانی آپ دوبارہ نہ آئیے گا بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ میرے لیے مجھے تجربہ ہوا کہ یہ بہت آسان تھا کہ اگر موت کا فرشتہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں جان نکالنا چاہتا ہوں تو پر اگر موت کا فرشتہ کہتا ہے کہ ابھی میں جان نہیں نکالنا چاہتا تو مجھے جینے کے لیے بھی تو تیار ہونا چاہیے تو ہر رات کو ہر رات کو سونے سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ اگر زندگی کی آخری رات ہے تو میں ملنے کے لیے تیار ہوں اور صبح جب آپ کی نیند کھلے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ایک خوبصورت دن اللہ نے مجھے اور دیا ہے تو میں جینے کے لیے بھی تیار ہوں نہیں وہ کسی نہ کسی جگہ وہ پتہ ہوتا ہے چوبن ہو رہی ہوتی ہے کہ نہیں اتھے نہیں رہنا جانا بھی ہے لیکن جو بیلنس ہے نا کہ اگر موت آئے تو مرنے کے لیے تیار ہیں موت نہ آئے تو جینے کے لیے تیار ہیں لیکن چند دن پہلے ایک بڑی مزہدار بات ہوئی میرے دفتر میں میں نے عرشد علائی کو بلایا اور یہ آئے تھے اسی دن یوکے سے علاج کے لیے آپ کی بار تو عرشد علائی کو بلایا تو عرشد علائی آ کے بیٹھے تو میرے پاس داکٹر اجاز قریشی بھی بیٹھے ہوئے تھے اور داکٹر اجاز قریشی عرشد علائی کو بلا کیا کہتے ہیں کہتے ہیں آپ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا good to see you again یاد ہے آپ کو تو ہمارے دیئے کبھی کبھی یہ بھی مشکل ہوتا ہے کہ اگر کسی کو دوبارہ ملیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ good to see you again کیونکہ وہ relapse ہو کے آتا ہے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے دیکھ at some level ہم سب میں addictive behavior ہوتے ہیں ہم میں سے کون ہے کہ جس کی مرضی اس کے اوپر پوری چلتی ہے ہم میں سے زیادہ تر لوگ ایسے ہیں کہ ان کی مرضی اپنے آپ پر نہیں چلتی کبھی تو ڈرگز کا معاملہ ہوتا ہے تو ذرا بدنامی زیادہ ہو جاتی ہے لیکن مجھے بتائیے ایٹنگ کرتے ہیں لوگ تو وہ نہیں کرنا چاہتے تو کر لیتے ہیں یہ بھی تو ایک addictive behavior ہے بڑا strong addictive behavior ہے وہ بھی انہی اصولوں کے مطابق انہی اصولوں کے مطابق جن کے مطابق ہم نشے سے نجات پاتے ہیں over eating سے نجات پانے کے لیے بھی وہی mindset بنانا ضروری ہے کہ یہ ایک addiction ہے پھر love addiction ہے پھر workaholism ہے gambling addiction ہے جیسے کہ یہ ہم neuro adaptation کی بات کر رہے ہیں تو ایک نئی research سامنے آ رہی ہے کہ neuro adaptation کے لیے نشہ چھوڑنے کے بعد neuro adaptation کے لیے کہ آپ کا ذہن adapt کرے نشے کے بغیر زندگی کو ایسی ویڈیو games تخلیق کی جا رہی ہیں کہ جن کے دیکھنے سے آپ کی craving ختم ہوگی ابھی وہ ویڈیو games design کی جا رہی ہیں experimental stage پہ بڑی کامیابی مل رہی ہے کہ اگر آپ ان ویڈیو games کو کھیلیں نشہ چھوڑنے کے فوراں بعد تو آپ کا ذہن اس صدمے سے نجات پالے گا جو نشہ چھوڑنے سے ہوتا ہے اس game کی addiction سے نجات پانا پھر اور زیادہ آسان ہوگا کئی اور طریقے ہیں جیسے کہ عام طور پر جو لوگ نشہ چھوڑتے ہیں تو وہ یا تو زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں یا وہ زیادہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں یا لاو ایڈکشن میں چلے جاتے ہیں تو already بھی ایسا ہوتا ہے لیکن وہ جو ایک ذہنی تیاری ہے اگر آپ anxiety سے نکلنا چاہتے ہیں تو موت کے خوف سے نجات پانا سب سے پہلے ضروری ہے اور اگر آپ اور بہتر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو زندگی سے محبت کرنا یا ذمہ داریوں سے محبت کرنا اگر سیکھیں تو یہ بھی کام بہت آسان ہو سکتا ہے یعنی concept جو ہے amusing yourself to death کہ نشے کی بیماری کے بارے میں یہ فکرہ کہا جا سکتا ہے کہ player seeking behavior کے نتیجے میں زندگی کو کھو دینا ابھی تو یہ نئی نئی چیزیں ہیں experimental basis پہ دنیا میں ہو رہی ہیں لیکن یہ جو آنکھوں کے لینز کے لیے جو software بنا ہے جو کہ neuro adaptation میں مدد دیتا ہے تو وہ 8 weeks کا time دیتے ہیں اور وہ program available ہے اور جو لوگ اس program سے فیدہ اٹھانا چاہیں جنہوں نے آنکھوں کا operation کرایا ہو موتیا کا اور لینز سے adjust کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہوں تو ان کے لیے ہے کہ online payment کر کے وہ 8 week کے لیے اس program سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس سے بہت تیزی سے فائدہ ہونے کا امکان ہے کیونکہ وہ design اس طرح کیا گیا ہے کہ آپ کا ذہن نئے لینز کو قبول کرنا اور ان کے ساتھ connection بنانے کے لیے آسانی محسوس کریں نہیں زیادہ تارہب ہے کہ سزا نہیں دیتے deport کرتے ہیں کینیڈا امریکہ اور یورپ نے یہ طے کیا ہے کہ سزاؤں کے حوالے سے ان کا رویہ change ہو رہا ہے جیسے سب سے پہلے موت کی سزا ان ممالک میں ختم ہوئی اور اس کے بعد جو جیل کی سزا ہے یہ بھی اب وہاں رجحان بڑا کم ہے مثلا کسی کو جیل کی سزا اگر ہوتی ہے چار سال کی سزا ہے تو بعض اوقات اس کو کہتے ہیں کہ ابھی تم جاؤ جب تمہیں سزا کٹوانی ہوگی بلالیں گے اور وہ بچارہ گھر واپس آ جاتا ہے اور بار بار پوچھتا ہے کہ میں نے سزا کب کٹنے کے لیے آنا کیونکہ اس کے ذہن پہ سوار رہتا ہے کہ مجھے چار سال کی سزا ہے جو مجھے کٹنی ہے تو اس کو کہتے ہیں اچھا دو مہینے بعد آئیں پھر دس آنگے وہ بجابیچ نہیں کہنے انگریزیچ کہنے تو دو مہینے کے بعد جب وہ پھر جاتا ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ ابھی جیل میں جگہ نہیں ہے تمہیں سمجھایا تھا پھر آنا تو اس طرح کرتے کرتے دس دس سال گزر جاتے ہیں اور ایک بندہ اس پریشانی میں ٹائم گزارتا رہتا ہے کہ کب میری سزا شروع ہوگی اور کب وہ ختم ہوگی اور جب کبھی سزا شروع ہوتی ہے تو اگر چار سال کی سزا ہو تو چھے مینے میں فارق کر دیتے ہیں تو اس سے جو آئیڈیا ملتا ہے کہ آپ کے جو فرینڈ ہیں یا کوئی جاننے والے ہیں دوست ہیں تو ان کو وہ ڈیپورٹ کریں گے سیدھا اور ان سے فرصت پالیں گے اگر وہ کینیڈین نیشنل نہیں ہیں تو اگر وہ کینیڈین نیشنل ہوتے تو پھر ان کو وہ سزا ہی دیتے اور ڈیپورٹ نہ کرتے اور کہتے گھر جا کے رہو اور کئی دفعہ میرا خیال ہے اب وہ اس طرح کی سزائیں بھی دینا شروع ہو جائیں گے جلدی کہ تم جاؤ گھر گھر سے باہر نہ نکلنا تمہاری سزا گھر پہ پوری ہو جائے گی تو اس طرح کی چیزیں بھی ہو رہی ہیں کیونکہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سیکھ لیے ہیں اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کے سزا کے طریقے پہ ان کا اتنا یقین نہیں رہا اسی لیے وہ خود بھی سزاؤں کے خلاف ہیں اور دنیا کے دوسرے ممالک کو بھی سزاؤں کے خلاف درست دیتے ہیں آپ کو شاید پتا ہو کہ آپ پاکستان میں بھی پریکٹیکلی سزائے موت ختم ہو چکی ہے اور جن لوگوں کو سزائے موت ہوتی ہے بس وہ کاغذوں میں لکھی رہتی ہے اور وہ پڑے رہتے ہیں اور ویٹ کرتے رہتے ہیں سزائے موت نہیں ہوتی کیونکہ دنیا کا بہت پریشر ہے ہمارے ملک میں تو ان چیزوں کی کوئی پروائی نہیں کرتا کہ باہر سے کوئی بندہ آیا ہے تو اس کا پتہ رکھیں کہ باہر سے کیا کر کے آیا ہے کیوں ڈیپورٹ ہوا تھا ائرپورٹ سے سیدھا گھر والے آتے ہیں ہار بناتے ہیں اور گھر لے جاتے ہیں تو ویسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس میں تو کوئی شاکی نہیں کہ چھے چیزیں جو آج کل دنیا بھر میں نوجوانوں کے لیے تجویز کی جاتی ہیں ان چھے میں سے ایک سیلف اسٹیم ہے اس کے علاوہ جو پانچ چیزیں ہیں وہ ایک ہے ڈرگ سے بچنا دوسرا تعلیم کی طرف توجہ دینا اور وقت ضائع نہ کرنا پڑھائی کا تیسرا دوستوں کے انتحاب میں توجہ دینا چوتھا لب یو اور مس یو کے کھیل سے بچنا پانچمہ ماباپ سے لڑائی جگڑے سے بچنا اور چھٹا ہے سیلف اسٹیم کہ آپ کو ایز ارلی ایز پوسیبل پتہ ہو کہ عزت صرف وہ ہوتی ہے جو آپ اپنی کرتے ہیں دوسرے جو عزت کرتے ہیں وہ ہوا میں فیزل آؤٹ ہو جاتی ہے اس کی کوئی زیادہ ویٹیج نہیں ہے وہ بہت ٹرانزینٹ ہے اس کا بڑا کم اثر ہوتا ہے اور کوئی اگر آپ کی عزت کرتا ہے اور آپ خود اپنی عزت نہیں کرتے تو آپ اس وقت محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو میری عزت کر رہا ہے یہ اس کو حقیقت نہیں نہ پتا اگر اس کو حقیقت پتا ہو تو میری عزت کبھی نہ کرے سیلف اسٹیم جیسا اچھا چوکی دار کوئی نہیں اور جو میں اکثر اپنے یہاں پیرنٹس کو کہتا رہتا ہوں کہ چوکی دارے کو اپنے ذہن سے نکال دیں آج نہیں تو کل نکال دیں چلیں کل بھی جلدی ہے تو اگلے ہفتے نکال دیں لیکن ذہن میں آئیڈیا رکھیں کہ آپ نے چوکی دارہ چھوڑنا ہے چوکی دارہ اگر کرنا ہے تو اپنا کریں اگر چوکی دارہ اپنا ہم کرنا شروع ہو جائیں تو یہ بہت بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ اپنے فیملی میمبرز کا چوکی دارہ کریں اپنا چوکی دارہ کرنے سے کافی فائدے کی امید ہے کہ ہماری نگداشت ہم خود کرنا شروع ہو جائیں اپنا دھیان رکھنا شروع کر دیں کہ ہم سے کوئی غلط کام نہ ہو جائے بجائے اس کے کہ ہم اپنے بچوں کا چوکی دارہ کریں یا فیملی میمبرز کا چوکی دارہ کریں جس سے کہ لڑائی جگڑے کے سوا کچھ نہیں ملتا لیکن اگر ہم چوکی دارہ چھوڑتے ہیں تو ایک خلا پیدا ہوتا ہے تو اس خلا کو پر کرنے کے لیے باتچیت کا ذریعہ ہے کہ آپ کی جو باتچیت کی کوالیٹی ہے جو مذاکرات کی کوالیٹی ہے نگوسییشنز کی کوالیٹی ہے وہ بہترین ہو اور آپ کو مشکل بندے سے مشکل ٹاپک پہ بات کرنی آتی ہو گصے کے بغیر اور نتائج حاصل کرنے آتے ہوں کیونکہ چوکی دارہ تو آپ ہمیشہ سے ہی کرتے تھے اپنے بچوں کا اور یہاں آنے سے پہلے آپ نے انتہا کا چوکی دارہ کیا but it didn't work well تو میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں کہ ایک سادہ سی بات بھی جو کہ سمجھ آ جانی چاہیے بڑی مشکل سے سمجھ آتی ہے مجھے کئی دفعہ پیرنٹس کہتے ہیں کہ اچھا اگر ہم چوکی دارہ کرنا چھوڑ دیں تو پھر ہمارے بچے نشے چھوڑ دیں گے تو میں نے کہا نہیں میں نے یہ کتہ ہی نہیں کہا کہ چوکی دارہ چھوڑنے سے نشے چھوڑ دیں گے میں نے یہ کہا ہے کہ چوکی دارہ کرنے سے نہیں چھوڑیں گے تو پھر ہمارے بچے چھوڑ دیں نشہ کیسے چھوڑیں گے اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں کہ نشہ کیسے چھوڑیں گے کہ ان کے اندر ایک چوکی دار پیدا کر دیں اور ان کو پتا چل جائے کہ اصل عزت جو ہے وہ وہی ہے جو کہ خود وہ اپنی کرنے کے قابل ہوں اور جب کوئی اپنی عزت کا معنی سمجھ جاتا ہے تو اپنی نگداش بھی کرنے لگتا ہے اپنا خیال بھی رکھنے لگتا ہے بیسیکلی سیلف اسٹیم لو ہی ہوتی ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی پیرنٹس ہوتی ہیں پیرنٹس ہوتے ہیں یا لوگ ہوتے ہیں جن کی سیلف اسٹیم اونچی ہوتی ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی سیلف اسٹیم نیچے ہوتی ہے بائی ان لارج زیادہ تر لوگوں کی سیلف اسٹیم نیچے ہوتی ہے ماں سوہ ان لوگوں کے جو اپنی سیلف اسٹیم کو اوپر کر لیتے ہیں یہ ہوتی بیسیکلی لو ہی ہے لیکن کچھ لوگ اپنی سیلف اسٹیم کو اسی طرح بڑھا لیتے ہیں جیسے کہ کچھ لوگ ایکسرسائز بڑھا لیتے ہیں جیسے کہ کچھ لوگ اپنی نگداشت کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں تعلیم کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں اور روزگار کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں دنیا میں کچھ ہی اچھی چیزیں ہیں نا کہ جو کچھ لوگ کرتے ہیں اور زیادہ تار لوگ نہیں کرتے زیادہ تار لوگ نہیں پڑتے زیادہ تر لوگ روزگار نہیں کماتے زیادہ تر لوگ جو ہیں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے صحت کا خیال نہیں رکھتے ڈائیبٹیز ہوگی تو زیادہ تر مریض میٹھا کھانے سے باز نہیں آتے اگر دل کی بیماری ہو جس کے بارے میں پتا ہے کہ دل ایک دفعہ رک جائے گا تو بات ختم ہو جائے گی اس کے باوجود لوگ دل کا آپریشن کرانے کے بعد ان چیزوں کا پریز نہیں کرتے جو ڈاکٹر ان کو بتاتا ہے اور اس پہ فخر کرتے ہیں بعض پرات موت آنیے کبرچو آنیے اس طرح کی باتیں وہ کر کے اپنے آپ کو بہلانے کی کوشش کرتے ہیں در حقیقت وہ اپنے آپ سے محبت نہیں کرتے تو جو سیلف اسٹیم ہے جو اپنے آپ سے محبت ہے یہ آپ کو اکساتی ہے اپنا خیال رکھنے پہ ابھی آپ دیکھیں چند دن سے جو میرا آپریشن ہوا ہے آنکھوں کا تو میں کتنا اس کا ذکر کرتا ہوں زیادہ تر لوگ اس چیز کا ذکر نہیں کرتے زیادہ تر لوگ یہ بتانا نہیں پسند کرتے کہ ان کو کسی بیماری کا سامنا ہوا یا ان کو کسی آپریشن کا سامنا ہوا لیکن میں زیادہ تر اس کا ذکر کرتا ہوں کیونکہ میں زیادہ تر جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو کیٹریکٹ ہوتا ہے اور پھر اس کا آپریشن ہوتا ہے اور آج کل اتنی سائنس نے ترقی کی ہے کہ بلکل قدرتی لینز جیسے لینز آنکھوں میں ڈال دیا جاتے ہیں ایک آلہ ٹیکنیک سے اور کوئی چیڑ پھار بھی نہیں کی جاتی اور اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے اس آپریشن کو دیکھیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے تو آپ حیران ہو جائیں کہ کس طرح بغیر کوئی بلیڈ استعمال کیے یا بغیر کوئی کٹ دیے بغیر کوئی خون بڑھائے خون بہائے بغیر ہی وہ آنکھ کے اندر سے لینز کیسے نکال لیتے ہیں اور دوسرا لینز کیسے ڈال دیتے ہیں لیزر سے تو دوسرے آپریشن ہوتے ہیں یہ فیکو ایملسیفکیشن ایک طریقہ ہوتا ہے جس میں آنکھ کے اندر جو قدرتی لینز ہوتا ہے اس کو پگلا کے باہر نکال لیا جاتا ہے اور اس کی جگہ ایک فولڈ کیا ہوا لینز اندر بھیجتے ہیں جو جا کے پھیل جاتا ہے اور اپنے پلیس پہ چلا جاتا ہے اور اتنے کوئی چالیس دن ہو گئے اس بات کو جس میں سے دس دن آپریشن سے پہلے میں گن رہا ہوں اور تیس دن بعد کے گن رہا ہوں ان چالیس دنوں میں آنکھوں کے اس معاملے کے اوپر میں نے اتنا کچھ پڑھا ہے کہ جس سے بے پناہ فائدہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کے پاس گوگل ہے آپ کے پاس یوٹیوب ہے اور ایک دفعہ آپ کچھ تلاش کرنا شروع ہوں تو ان کے سوفٹ ویئر ایسے ہیں کہ وہ آپ کو رزانہ نئے سے نئے ٹپس اور نئے سے نئی باتیں اس چیز کے بارے میں خود ہی بھیجنا شروع ہو جاتے ہیں تو میں نے چالیس دن میں اتنا کچھ پڑھا ہے تو یہ میں جو بار بار آپ کو بتاتا ہوں کہ اپنی بیماری کے بارے میں میں نے اتنا کچھ پڑھا تو آپ جانتے ہیں اس کا لبے لبا کیا ہے اور اصل پیغام کیا ہے اصل پیغام یہ ہے کہ آپ بھی ذمہ داری اٹھائیں اور آپ کا سمارٹ فون آپ کی مدد کر سکتا ہے آپ گوگل پہ جا کے اپنا سوال لکھ سکتے ہیں جو آپ کو بودر کر رہے ہیں اور آپ یوٹیوب پہ جا کے تو لکھ سکتے ہیں کہ آپ کس قسم کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو رستے سجائی دینے لگیں گے پھر آپ کا خوف ختم ہو جائے گا کیونکہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی آسانی سے زندگی کو سوارا جا سکتا ہے زندگی کو بگاڑنے میں بڑی محنت لگتی ہے یہ جو میں کہتا ہوں نا کہ آپ سب اپنی زندگی کو سوار سکتے ہیں تو اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ جب انہی محنت اسی بگاڑنتے کر سکتے ہو سوارمتے کیونکہ جاہتو سب نے علاج کے بعد گھر چلا جانا ہوتا ہے تو پھر اپنے ماں باپ کے سیل فون سے شروع میں پابندی بھی ہوتی ہے سیل فون پہ کہ دوستوں سے رابطے نہ کریں لیکن میں صرف یہ اتنی بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کتنی محنت سے زندگی کو بگاڑا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ کتنی محنت سے زندگی کو بگاڑا اس سے عادی محنت کر لیں تو زندگی سبر جائے گی اور دنیا میں ہر اچھا کام کم محنت مانگتا ہے کم لیبر مانگتا ہے لیکن جتنے دنیا کے برے کام ہیں وہ بہت زیادہ محنت مانگتے ہیں اور پھر دھڑکا لگا رہتا ہے سزا کا اور دنیا میں لوگ شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں جو کہ اکثر جرائم کا دوسرا نام ہے سارے دنیا کے معاشروں میں سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے کسی بہت ہی اونچے درخت کی اونچی سی شاخ پہ الٹا لٹکنے جا کے آپ نے ممتاز ہونا ہے اور ایک چیز ہے جو ہمارے اندر بھی بہت لہریں لے رہی ہوتی ہے جس کو ہم ترمینل یونیکنس کہتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی الیدائی بات ہے یعنی ہم دوسرے لوگوں کی طرح اپنے آپ کو محسوس نہیں کرنا چاہتے ہم دوسروں سے ہٹ کے کوئی محسوس کرنا چاہتے ہیں اور جو ہی ہم دوسرے لوگوں سے ہٹ کے اپنے بارے میں کچھ محسوس کرنا چاہتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ ہیومن ریس سے آپ باہر ہوگے اور یہ ٹویل سٹیپ پروگرام میں ریکووری کی ڈیفینیشن اس طرح بھی کی جاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ری جوائننگ دی ہیومن ریس کبھی آپ نے شاید سنا ہو ری جوائننگ دی ہیومن ریس یعنی انسانی نسل کو دوبارہ جوائن کرنا ٹرمینل یونیکنس سے نکل آنا اور اپنی زندگی کو ہسی خوشی گزارنا اور سکون سے گزارنا اچھا فیل کرنا اگرچہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھگڑے ڈالیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی میں خوشی ہے اچھی خوشی بردباری کا دوسرا نام ہے سرینٹی کا نام ہے اور اچھی خوشی ہے جو کہ چاند کی روشنی کی طرح نرم ہوتی ہے یہ سورج کی تپش کی طرح پر جوش نہیں ہوتی تو جو اکثر ہمارے پیشنس جب نشہ چھوڑتے ہیں تو ان کے گھر والوں کو ایک شکایت سی رہنے لگتی ہے کہ ہسدہ بولدہ نہیں نراز نراز رہندا ہے حالانکہ وہ نراز نہیں رہ رہا ہوتا ہے وہ اسے جدہ رہ رہا ہوتا ہے یہ تو نہیں لگتا کہ نراز نراز رہتے ہیں خوش خوش مناسبت تک کی نا تو یہی سرینٹی ہے یہی گول ہے نشے سے نجات کا نشے کے نجات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نشہ چھوڑنے کے بعد اسی طرح حرکتیں کرتے نظر آئیں گے جیسی کہ نشہ کرتے ہوئے کرتے تھے لیکن یہ ہے کہ بات سمجھ کی کرنے لگیں گے آپ اور ایسی بات کرنے لگیں گے کہ دوسرے کو اس سے تشویش نہ ہو انگزائیٹی بہت ہوتی ہے نارمل بات ہے ابھی آپ کو ریہیب سے گئے ہوئے چھے ہفتے ہوئے اور آشتہ آشتہ انگزائیٹی بھی ٹھیک ہو جائے گی لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کوئی پرپس ڈسکور کریں آخر آپ دنیا میں آئے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی پرپس ہوگا اور کوئی گول سیٹ کریں اور کوئی چیلنجز فیس کریں لائف میں آگے بڑھنا شروع ہوں کیونکہ انگزائیٹی آپ کو کہہ رہی ہے کہ اپنا پرپس تلاش کرو جو ہی آپ اپنی لائف کا پرپس تلاش کر لیں گے تو آپ کی انگزائیٹی نیچے جانا شروع ہو جائے گی ایک اور بھی چیز ہے ایک فور پوائنٹڈ فارمولا ہوتا ہے اگر آپ اردو پہ لکھا ہوا اس کا ایک آرٹیکل حاصل کریں ابوبکر سے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ وہ آپ کی انگزائیٹی میں کیسے مدد کر سکتا ہے ورنہ انگزائیٹی وقت کے ساتھ ساتھ بھی آپ کی ٹھیک ہوگی کیونکہ آپ واک کرنا بھی نہیں شروع کیے تو انگزائیٹی کے لیے واک بہت اچھی چیز ہے اور اگر آپ واک کریں گے تو سمجھیں کہ انگزائیٹی آپ کی تیزی سے ختم ہونا چاہتا ہوگی یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں پلس آپ گوگل پہ جائیں اور لکھیں کہ میں ری ہیپ سے آیا ہوں اور مجھے چھے ہفتے ہوئے ہیں اور میں اس طرح کی زندگی گزار رہا ہوں لیکن مجھے انگزائیٹی ہے تو کی ورڈ انگزائیٹی جب آپ وہاں لکھیں گے تو آپ اگلے چھے مہینے کے لیے مصروف ہو جائیں گے کیونکہ آپ کو وہ اتنا ہومورک دیں گے اور اتنا مزے کا ہومورک دیں گے کہ جو آپ کرتے کرتے انگزائیٹی سے بھی نجات پائیں گے اور زندگی میں کچھ گولز بھی اچیب کرنے لگیں گے دیکھیں آپ جس چیز کی بات کر رہے ہیں کہ لوگ لوگوں سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں جسے ریٹ ریس کہا جائے گا کہ دوسرے لوگوں سے کمپیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے پاس ہے تو میرے پاس اس سے زیادہ ہونا چاہیے اس کا گھر دو کنالکہ ہے تو میرا گھر چار کنالکہ ہونا چاہیے لیکن زندگی سوارنے کا یہ مطلب نہیں ہے زندگی سوارنے کا مطلب پرسنل ایکسیلنس ہے پرسنل ایکسیلنس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے اندر سے ابریں جو آپ کا خمیر ہے اس کی مدد سے آپ اپنے آپ کو کل سے بہتر بنائیں اور کسی اور سے کبھی بھی آپ کا مقابلہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جو ہی آپ نے کسی سے مقابلہ شروع کر دیا تو آپ کو ہمیشہ ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جو آپ سے کسی نہ کسی طرح بہتر ہیں اور اس بات سے آپ کی انگزائیٹی کبھی نہ ختم ہونے والی ایک جنگ بن جائے گی لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں کل جیسا تھا تو میں اس سے بہتر ہو جاؤں اپنے کردار کے اعتبار سے یا اپنے باخبر ہونے کے اعتبار سے یا پرجوش ہونے کے اعتبار سے یا دوسری جو انسانی خصوصیات ہیں ان کے اعتبار سے آپ اپنے آپ کو دیکھیں اور یہ جو ایکسیلنس کا لفظ ہے اس کا تعلق کسی دوسرے انسان سے نہیں ہے لاتینی زبان میں جو بیکنگ کا جو پروسس ہے اس کو ایکسیلنس کہتے ہیں جیسے کہ کسی اوون میں آپ کوئی خمیر والا میدہ اعتا رکھتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد جب آنچ ملتی ہے تو وہ آپ کو پھولتا ہوا نظر آتا ہے اور اس میں سے خوشبو آنے لگتی ہے اور یہ پروسس عام طور پر دنیا میں بہت پسند کیا جاتا ہے تو انسانوں کے لیے بھی یہ چیز ہے کہ ان کے اندر اگر خمیر ہو یعنی یسٹ ہو اور ان کو زمانے کی سرد گرم ہوا لگے تو وہ پہلے سے زیادہ نکھر کے ابر کے سامنے آئے شخصیت کے لحاظ سے یعنی ہر چیلنس کے بعد ہر مشکل کے بعد جب وہ اس سے مقابلہ کریں تو وہ پہلے سے بہتر انسان کے طور پر سامنے آئیں اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جو لوگ نشا چھوڑتے ہیں وہ پہلے جیسے نہیں بنتے یعنی نشا کرنے سے پہلے وہ جیسے انسان تھے وہ پہلے جیسے نہیں بنتے وہ بہت بہتر انسان بنتے ہیں سرپا رحمت بن جاتے ہیں اور فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ نشے سے نجات کا پتہ کیسے چلتا ہے نشے سے نجات کا پتہ چلتا ہے کہ جب ہمارا پیارا ہماری طرف آ رہا ہو تو ہمیں بچینی نہ ہو ہمیں اچھا فیل ہو اگر ہمارا کوئی بھی فیملی میمبر ہماری طرف آ رہا ہو تو ہمیں بچینی ہو رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ریکبری میں نہیں ہے چاہے وہ نشے کا مریض ہو چاہے وہ نہ ہو اگر ہمارا کوئی فیملی میمبر ہمیں ملنے کے لیے آ رہا ہو اور ہمیں ایک وحشت سی محسوس ہو رہی ہو یا انگزائٹی محسوس ہو رہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے رشتے کے درمیان ہوا میں کوئی رکاوٹ ہے جو کہ اس بندے کی ایڈکشن کی شکل میں ہو سکتی ہے جس سے آپ کو گبرہت ہوتی ہے سو جتنے بھی ہمارے ساتھی یہاں سے جاتے ہیں ہم ہمیشہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے نشے سے نجات اور ریکاوری کا پیمانہ یہ رکھنا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے سراپا رحمت بن جائیں تو اس کو ہم کہیں گے ریکاوری ورنہ تو بہت سارے لوگ ہیں جو نشہ چھوڑتے ہیں اور خود بھی بے چین رہتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بے چین رکھتے ہیں زیادہ در لوگ تو اسی illusion میں رہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ دولت زیادہ سے زیادہ شہرت زیادہ سے زیادہ کامیابی پوزیشن یہ چیزیں ہیں لیکن ultimately جب لوگ اس تجربے سے گزر جاتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ حقیقی خوشی اس طرح نہیں ملتی بہت لوگ بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ لوگ جن لوگوں کے پاس دولت عزت شہرت سب کچھ ہوتا ہے وہ پھر ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں کہ حقیقی خوشی ان چیزوں سے نہیں ملتی حقیقی خوشی جو ہے وہ ایک مختلف چیز کا نام ہے تو وہ لوگ اس لیے یہ باتیں کرتے ہیں کہ وہ اس میں سے گزر چکے ہوتے ہیں تب ہی تو ان کو پتا چلتا ہے ایک سیئیت جوڑیلوکی